الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد درود پاک نظرانہ پیش کریں اللہم صلح علی سیدنا مولانا محمد معدنجود والکرم وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم باہر شریف کے سوڑوے حصے یعنی اسلامی اخلاق و آداب میں سے آج جو بری آداد ہوں یا بری صفات ہیں ان کے متعلق چند باتیں پیش کی جائے گی سب سے پہلی بات جھوٹ کے حوالے سے حضرت فرماتے ہیں کہ جھوٹ ایسے بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں تمام ادیان میں یہ حرام ہے اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تعقید کی قرآن شریف میں بہت مواقع پر جھوٹ کی لائنگ کی مذہبت فرمائی جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی ہے لعنت اللہ علی القاذبین حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی اس کی متعلق بعض حدیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں صحیح بخاری مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدق یعنی سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے فجور یعنی گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزک قذاب لکھ دیا جاتا ہے یعنی بہت بڑا جھوٹا ترمیزی نے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے یعنی جھوٹ چھونے کی چیز ہی ہے اس کے لئے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا اور وہ حق پر ہے یعنی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہیں کرتا اس کے لئے بیچ جنت میں مکان بنایا جائے گا اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے درست کیے اس کے لئے جنت کی آلا درجہ میں مکان بنایا جائے گا سبحان اللہ ترمیزی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے اللہ حکم یعنی جو حفاظت کی فرشتے ہوتے رحمت کی فرشتے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایک میل کی دوری پہ چلے جاتے ہیں ابو داود نے حضرت صفیان بن عصد حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے یعنی کوئی آدمی آپ پر اعتماد کر رہا ہے اور آپ سے گفتو کر رہا ہے تو آپ اس سے ایسی بات کر رہے ہیں جو جھوٹی ہے اور وہ آپ کو آپ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو سچے ہیں تو یہ بہت بڑی خیانت ہے بہت بڑا دھوکہ ہے جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا امام احمد و بیحقین حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فطرت میں مومن کی طبع میں تمام خسلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں مومن کو ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے امام مالک اور بیحقین صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہوتا ہے فرمایا ہاں پھر ارز کی کیا مومن بخیر ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے پھر کہا گیا کیا مومن کذاب جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں یہ مومن کی صفت ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے امام احمد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے ایمان کی زد اور ایمان کا اپا زد ہے امام احمد نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ پورا مومن نہیں ہو سکتا بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مزاک میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگر چھے سچا ہو بعض لوگ مزاق میں بھی جھوٹ بول دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مزاق میں کہتے ہیں مزاق میں کہنا بھی تو سچ نہیں ہو جائے گا وہ بھی تو جھوٹ ہی ہوگا تو یہ بھی حرام ہے گناہ کبیرہ ہے بلکہ اس میں تو اور حدیثیں آ رہی ہیں اس میں تو زیادہ ہلاک ہے لوگوں کو حسانی کے لیے جھوٹ بولنا یہ تو بہت بری بات ہے امام احمد و تینوزی ابو دون دارمی نے بریوایت بحض ابن حکیم عن جدی ہی یعنی سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو حسانی کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے تین دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے وہ تباہ و برباد ہوا جو لوگوں کو حسانی کے لیے جھوٹ بولتا ہے بیحقی نے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو حسائے اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اسے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے یعنی آدمی قدم سے فیسلتا ہے یہ کم ہے لیکن زبان سے فیسلے یہ بہت زیادہ ہے اس لیے زبان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہم سب کو ہے اسی وجہ سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم نے اس پر پورا باب قائم فرمائے اس کی تقریباً پندرہ سے زائد آفتیں زبان کی سلسلے میں ذکر فرمائی ہیں ابو داود و بیحرقین حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرماتے میری ماں نے مجھے بولائے کہ آؤ تمہیں کچھ دوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا چیز دینے کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کھجور دوں گی ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا بعض والدین بچوں کو بلانے کے لیے کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں سوید دوں گا یا یہ کہوں گا یہ دوں گا وہ دوں گا صرف بلانے کے لیے اور اگر نہیں دیں گے تو یہ بھی جھوٹ میں شمار کیا جائے گا بیحقین حضرت ابو برزار رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے موہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہوتا ہے چغلی یعنی ایک شخص کے پاس جانا اور اسے یہ کہنا کہ فران نے تیرے بارے میں یہ بات کی تھی غلط بات کہی تھی اس کو فتن مبتلا اور جھگڑا کرانے کے لیے اور دوسری طرف جاتا ہے اور دوسری طرف بھی یہ بات کہتا ہے لڑانے کے لیے تو نبی کریم ساسم اشارت فرمائی کہ یہ چغلی قبر کا عذاب ہے صحیح بخاری مسلم ام کل ثوم رضی اللہ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرتا ہے اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات پہنچاتے ہیں یعنی ایک کی طرف سے دوسری کے پاس اچھی بات کہتا ہے جو بات اس نے نہیں کہی ہے وہ کہتا ہے مثلا دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے تو آپ ان دونوں کے درمیان اصلاح کے لیے کہتے ہیں کہ فولا نے تمہاری تعریف کی ہے دوسری کے پاس جا کر کہتا ہے کہ فولا شخص نے تمہاری تعریف کی ہے تاکہ یہ دونوں مسلمان گل جائیں تو یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ اس پر اس شخص کو ثواب بلے گا اگر چینی سے کرنا ہے آخر حدیث شریف اس بات کی ترمیزی نے حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کہیں ٹھیک نہیں مگر تین جھگوں میں مرد اپنی عورت کو رازی کرنے کے لیے بات کریں مثلاً یعنی عورت کو رازی کرنے کے لیے تمہارا کھانا بڑا اچھا ہے یا تم بری خوبصور لگتی ہے وغیرہ وغیرہ حالانکہ حقیقت میں اگر اثر نہ ہو اور لڑائی میں جھوٹ بولنا تاکہ اصلاح ہو جائے اور لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ تین مواقع ایسے ہیں جہاں پر اس شریعت میں اس کی اجازتی مزید انشاءاللہ اس کے حوالے سے مسائل پیش کی جائیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرماللہ ہم سب کو ہر طرح سے جھوٹ سے بچنے کی توفیق تا